کہ وہ میری بیٹی کی طرح سے ہے اور اس سے جو کچھ سیکھا ہے وہ گلیوں محلوں میں کونوں میں ان جگہ را کے سیکھا ہے جہاں روڈٹی نہیں بہتتی میں جب یہ کتاب لے کے بیٹھی تو مجھے پہلے تو سارے وہ سیکنڈ ورلڈ وارڈ کے ڈائیریز جیاز آگئی جس پہ کہ لوگوں نے مارکیز سے لے کر اور چرچل صاحب نے دیکھ رہے ہیں سب نے اپنے اپنے طریقے پر اس حالات کو لکھا پھر میں اس کتاب کو لے کے بیٹھی تو مجھے یاد آیا کہ سن دو ہزار سے پہلے اسلام آباد میں تین خواتین جو تھی ہو ٹی وی پہ آتی تھی اور ٹی وی پہ ہوتے تھی وہ پرس ڈائیری بھی لکھتی تھی اس میں انیس مرزا تھی فریدہ حافظ تھی اور شمیم اکرام ملاک اور باقی جتین چنلیسٹ ہوتی تھی ان کو میں شروع سے دیکھتی آئی ان کو صاف کہہ دیے جاتا تھا پیوٹیو پہ کالوم لکھو اور شادی پہ کالوم لکھو کھانے پکارے پہ کالوم لکھو بس اس سے آگے میں پڑھو جب ان سے میں پوچھتی تھی کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھتی مجھے بہت غصہ آتا تھا تو وہ جواب میں کہتی تھی دو باتیں ایک تو ہمارے شہر جو ہیں وہ شام کو ہمیں بہار ریپورٹنگ کرنے نہیں دیتے دوسری بات یہ ہے ہم بھی سرسوسٹ ہو جاتے دن کے دو بجے تین بجے چھٹی مجھ جاتی ہے بچوں کو دیکھنے اور گھر دیکھنے کے لیے ہم پاپس چلی جاتی ہیں اس عالم پہ میں نے لاہور کی جتنی جرللسٹ آٹھیں خوادین ریٹائر ہوئیں ریٹائر ہو گئی نوکری سے لیکن وہی کولم لکھتی نہیں جو بچپن میں شروع کیا تھا یہ ماحول جو دو ہزار میں چھٹانی ڈول جو سامنے آیا ہمارا اس نے ہمارے لفظوں کو حالات کو صورتحال کو کچھ بہتر کرنے کے بجائے اس میں بہت سو ابتدال چامل کرنے کی کشکی اسی ابتدال میں یہ ابتدال تو خیر میں بات 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 کروں گی پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم ریڈیو پہ پہلے ہوتے تھے اور ٹی وی پہ ہوتے تھے تو ہم وہاں پہ سوپی صاحب احسان دارش عابد علی عابد یہ سب اگر فریدہ خانم آئی ہے یا میں گئی ہوں یا وہ اقبال وانوں آئی ہے تو وہ پہلے ہمارا تلفظ چیک کر دیتے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں تلفظ میں کوئی گھڑ بڑ تو نہیں ہے اور تلفظ چیک کر کے پھر ہم مائک پہ جا سکتے تھے اب تو اللہ کا فضل لدتا ہے کہ نیکی نیکی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گرد کئی دفعہ عوام تو عورت ہو گئی ہے عوام بھی نہیں رہے ہم کچھ سنفے نازک ہو گئی پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پڑھ کے آتے تھے لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا ہوتا تھا میں اگر اس کی کتاب پڑھ رہی تھی تو مجھے سیکنڈ ورل بورگ کے وہ نورس کیوں یاد آ رہے تھے جس میں سن فلار فلم جس پہ بنی تھی مجھے یہ کیوں یاد آ رہا تھا کہ اس زمانے میں رائچس کیا لکھ رہے تھے اور اب تک اس سیکنڈ ورل بورگ کو یاد کرتے ہوئے جتنے نوبل لکھے گئے ہیں ان سب نے نوبل پرائز حاصل کیا ہے کیونکہ انسانیت کی تظلیل اور انسانیت کے ساتھ یہ حیبتناک کام جو ہوتا رہا اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے گھر میں ایک چیز بہت ضروری ہوتی تھی اور وہ ہوتا تھا عدب تمیز سے بات کرنا سکھانا ہمارے گھروں میں یہ ہوتا تھا کہ تعلیم و تربیت کی ضبرت ہوتی تھی ہمارے گھروں میں اس طرح سے ہم جب وہ جذباتی ہوں گی تو لے لیں یہ جب سے ٹیلیویزن نے نیا سہارا ڈھونڈا اور یہ کہ ہر شخص بے مہار ہو گیا اور پھر میں نے کچھ لوگوں سے ستانہ سے دیکھنے بھی شامل ہیں اور بہت لوگ شامل ہیں پڑھے لکھیں فراز زیادی بھی ہوتے تھے جب چھکایت کی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کونسا معاشر تخلیق ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا بی بی آپ ڈیمٹی نظیر احمد کو پڑھتی رہیے آپ کسی اور کو پڑھ لیجے لیکن آپ یہ آج کا زمانہ آسان زبان کا اور سب سے زیادہ کس نے کہا تھا جنرل مجیب نے کہا تھا کہ میں میڈیا پہ آزادی دے رہا ہوں جو زبان جو کوئی بولنا چاہے ہو بولے اور اسے بالکل نہیں ہماری بات کوئی نہیں سنی تھی لیکن جب ہمارے سامنے تو انیس مرزا کے علاوہ قلاترلہ این حیدر تھی جو انگریزی بھی اور ابدو بھی دونوں طرح لکھتی تھی اور بولنے میں بھی روان تھی تو ہمارے استاد تو ایسے تھی جنہوں نے ہمیں میرا نہیں ہونے دیا میرے خیال ہے اب جتے لوگ آئے وہ سمجھ کیا ہے کہ یہ ایک چوپٹا ہے اس میں ہم کھڑے ہو کر بول سکتے ہیں آسمان کی بات یہ ہے کہ اس سے میند کرنا سیکھا بغیر میند کیے لفظ نہیں آتے لفظ آپ کا قابو میں ہی نہیں آتے اگر آپ میند نہیں کرتے اور پھر حضرت اللہ بابر صاحب نے لفظ کی حرمت کی بات کیے وہ تو اس سے بڑی چیز ہے جہاں جو قرآن شریف سے لے کے ہر رائٹر کے سامنے آتی ہے کہ کونسا لفظ کب ادا کرنا اور کیسے ادا کرنا ہے تو بس یہ ہے کہ آسمان نے سیکھا ہے پڑھا ہے اور لکھنے کا طریقہ اسلوب اپنا نکالا ہے اپنا اسلوب نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا پہچان اپنی پہچان بنانی کسی نے کہا تھا نا اپنی پہچان بنانی بہت مشکل ہوتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے بہنت کرنی پڑتی ہے چال طرف دیکھنا ہوتا ہے اور اندھیرہ ہی نہیں ٹروشنی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کتنا داگ ہے تو میں آسپا سے کہوں گی کہ تم یہ کام تو کرتی رہو مگر تمہارے اندر ایک رائٹر چھپا ہے تمہارے اندر ایک رائٹر چھپا ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں افثانہ بھی بہت کم ہو گیا ہے افثانہ کم ہو گیا نوول تو بہت ہی کم ہو گیا ہے اور نوول یہ چیزیں اس لیے چاہتی ہوں کہ حضرت علی بابر صاحب کہہ رہے تھے اس پاکستان کے سلسلے میں جو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے تو مجھے یاد آرہا تھا کہ یہ میرے یاد دارت کی بات ہے میرے سکت جنرل نیازی ہتھیار ڈال رہے تھے اور روڑا صاحب کے سامنے ہتھیار ڈال رہے تھے اور انہیں یہ کہا جی ہتھیار تو ہم میرے سامنے ڈال لے تھے ہمارے ملک کو آزاد ہو رہے ہیں روڑا نے کہا آپ کے ملک کو ہم نہیں آزاد کر رہے ہیں آپ نہیں آزاد کر رہے ہیں یہ باتیں لکھ بھی چکی ہوں اور بتاوی چکی ہوں سب کچھ ہے لیکن ہمارے لوگوں کو فالدے تو خاصتہ سے یہ مان لیا ہے کہ جو جھوٹ وہ بولیں گے وہ سچ ہو کا اور ہمارے سالے لئے یہ چیزیں اتنی خطرناک ہو چکی ہیں کہ اب ہم آسمہ کی کتاب کو میں پڑھا تو پہ ابھی نہیں ہے دفعہ کولم پڑھتی ہوں لیکن مجھے جو چیز اچھی لگی اس پہ یاسیت ہمارے اوپر کم اصکا میرے اوپر تو یاسیت بہت تائی ہو گئی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے ہم جس گھڑے پہ کھڑے ہیں وہ نیچے نیچے ہمیں لے جا رہا ہے ہم کہیں اوپر نہیں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں دھونتی رہتی ہوں کسی کو شیر سنا سکوں کسی سے بات کر سکوں کسی گفتگو ہو اس بات پہ کوئی بہران 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 میں گئے یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں برائے کرم ہم سب کو جیسے ایک زمانے میں پوٹر صاحب کرتے تھے کیسٹڈی گروپس بناتے تھے اور اسٹڈی گروپس کے ذریعے ہم اس زمانے کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے گھٹے ہوتے تھے اس میں ہمارے اوزبانی صاحب بھی تھے امینوگر بھی تھے برنا صاحب بھی تھے سب ہی ہوتے تھے ہم نے سب سے کچھ ریزہ ریزہ سیکھنے کی کوشش کی میرے جتنے ٹھینئر لوگ بیٹھے ہیں میری تفقیق ہے کہ اپنے جونئرز کو کام کرنا سکھائیں گے کیونکہ کام یہ نہیں ہوتا میرے زبانے میں یہ تھا جب میں انفرمشوری تھی جب ٹیک ور کیا گیا پی پیل کو جنرلس جو آتا تھا شان کی ڈیوٹی والا وہ بیٹھا رہتا تھا کیوں میں اٹھا تھا اس لیے کہ پریس ریلیز آنے ہیں انفرمیشن سے پریس ریلیز آئے گی تو اس کے اوپر پریس ریلیز کاٹ کے اپنا نام لکھے سراف اپورٹر خبرے دینے سے یہ میرے سامنے کی دیکھی بھی باتیں میرے بھی باتیں نہیں ہیں جب آپ کو بتا رہی تو ہمیں ابھی بھی انفرمیشن میں وہی چلسلہ چلتا ہے ختم نہیں ہوگا لیکن ہمیں تھوڑا سا سبر کرنا اور سورس سیدھے گنا ہوگا کہ کھڑے ہونے کے لیے پہلے اپنے پیروں کو جب انفر جمعائیں اور پھر اس لفظ کو ادا کریں جس کی حیمت ہو بہت بہت آپ سب کا شکریہ بہت پہلش بہت شکریہ ہم سب کی آپا کشفر ناہید صاحبہ بات کر رہی تھی اور آپا یہ ستم اب بھی جاری ہے میں آج بھی اتنے ہی دکھ سے کہوں گا کہ آج بھی کہیں سے مٹ سپس میسے جاتا ہے آج بھی کہیں سے کچھ الفاظ آتے ہیں جنہیں مجھے اپنا پیرہن پہنانا ہوتا ہے